نو پلیس فور اسلام ان یورپ یہ کہنا ہے اٹلی کی پرائم مینسٹر جورجیا ملینکا انہوں نے کھلے آم مسلمانوں کو دھمکی دیئے کہ اگر وہ دوبارہ منتقب ہوا تو وہ مسلمانوں کی ٹوپی اتار کر انہیں ماتھے پر تلک لگانے پر مجبور کر دے گا اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آگے آنے والے دن مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے کیا لے کر آ رہے ہیں اور میلونی جس خطرے کی بات کر رہی ہیں اس سے کیول اٹلی نہیں بریٹین کے ماتھے پر بھی پسینہ آ رہا ہے بریٹین کے پیم رشی سنک نے بھی عوید مائیگریشن کو دیش کے لیے سب سے بڑا خطرہ بتایا ہے ہمارا دین ایک ہی ہے جو امن اور سلامتی کا دین ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین لے کر آئے ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے یہ جہاں پہ جائیں گے وہاں پہ کلیش بچائیں گے ان کا کام ہے اس سوسائٹی میں اتھل پتھل لانا ان کا یہی کام ہے ان کو بچپن سے یہی ٹریننگ ہے اٹلی نے بھی کیوں بائیگرڈ کیا مسلمانوں کا وہی کھوف ہے ان کو کہ مسلمان اگر اتحاد کر جائیں گے پھر ہمارے اوپر حکومت کریں گے پھر ہم گلام بنیں گے جبران بھئی یہ کافی ہے آپ چینل بنا لیں اور اس پہ آپ اسلام کا ایک مصبت چہرہ جو کہ ہے ہی مصبت اس میں کوئی شیک نہیں وہ دنیا کو دکھائیں یا کچھ ہمیں بھی اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہوگا کچھ ہمارے میں بھی خامیہ ہیں جس کے وجہ سے لوگ ہم سے یہ ڈرتے ہیں یا نفرت کرتے ہیں یا ایسے سوچ رکھتے ہیں جورجیا ملونی جی نے آج کہا ہے کہ اسلام کی جگہ اتلی میں نہیں ہے آپ ایک موڈرن سیولیزیشن کا آپ ایک انشینٹ سیولیزیشن کا پارٹ ہے آپ نے دنیا کا وہ سیولیزیشن انہیرٹ کیا جس نے دنیا کو سکھایا ہے بھارت بڑا انٹی مسلمان اور انٹی پاکستان کونٹنٹ بھینک رہے یہ آپ کی بات بلکلو ٹھیک ہے کہ ہمیں ایسے پلیٹ فارمز کو ہٹ کرنا ہوگا بجائے اس کے ایک اور نیوز چینل جو ہے وہ آجائے اولیڈی موجود ہیں نمشتہ دوستو دوستو ریسنلی ایک کانفرنس میں اٹلی کے پرائیم منیشٹر جورجیا ملونی نے ایک بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے اسلام کے خلاف انہوں نے کہا ہے کہ یوروپ میں اسلام کا اب کوئی جگہ نہیں ہے دراصل دوستو ایک کانفرنس ہو رہی تھی جس میں ریسی سوناک ایلون مس اور کافی سارے بڑے لوگ موجود تھے جس میں دوستو یوروپ میں ہو رہے اس وقت کی جتنے بھی پرابلم تھے اس کے اوپر بات کیا گیا تب اٹلی کے پرائیم منیشٹر نے کہا کہ اسلام ایک بڑھتی بھی خطرہ ہے اور اب اسلام کے کوئی جگہ نہیں ہے یوروپ میں کیونکہ دوستو یوروپ میں کافی سارے کنٹریز illegal immigrant سے پریشان ہے جو کی یوروپ میں آ کر کے یوروپ کا محول خراب کر رہے ہیں اور اس چیز کا ساتھ ایلون مس میں دیا اور کہا کہ یہ اٹلی کا پلیس اٹلی کی لوگوں کے لیے ہے نہ کی باہر کے لوگوں کے لیے دوستو یہ چیز کو لے کر کے اب پاکستانی میڈیا پریشان ہے کیونکہ اس چیز کا ڈیسیشن سے سیدھا سیدھا پاکستانیوں پر ایفیکٹ پڑتا ہے جو کی illegal طریقے سے foreign countries جا کر کے وہاں پر بھیک مانگتے ہیں یا پھر illegal کام کرتے ہیں تو چلیے اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کا reaction دیکھتے ہیں دیکھئے ہوا کچھ یوں ہے کہ اٹلی کی پرائم انسٹر جورجیا میلونی نے سپیچ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اسلام کی یورپ میں اب کوئی جگہ نہیں رہی no place for Islam in یورپ exactly یہ words انہوں نے استعمال کی ہیں جس جگہ پر انہوں نے سپیچ کی ہے تو صرف انہوں نے اس پیچ نہیں کی بلکہ اس میں بریڈش پرائم انسٹر رشی سونک نے بھی سپیچ کی ہے انہوں نے اس ٹاپک پر کیا کہا ہے اور اس کے علاوہ ایلون مسک بھی اس میں شامل ہوئے اور انہوں نے اس ٹاپک پر کیا کہا ہے کیونکہ اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ آگے آنے والے دن مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے کیا لے کر آ رہے ہیں آپ یہ جانتے ہیں کہ دنیا کے بہت بڑی تعداد میں جو مسلمان ہیں وہ یورپ میں رہتے ہیں کیا یورپین کنٹریز میں رہتے ہیں ویسٹ میں رہتے ہیں امریکہ یوکے اور یورپین کنٹریز جتنے بھی ہیں جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ مائیگریشن ہوتی ہی تو مائیگریٹ کر کے دنیا کی بڑی تعداد مسلمانوں کی جو ہے وہ ان کنٹریز میں جا کر بستی ہے مختلف وجوہات کی بنا پر اور اس میں جو ہے مختلف طریقے بھی ہیں جس طریقے سے وہ جاتے ہیں اب جو جورجیا میلنی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ان یورپ دیریز ای ویری اسلامائیزیشن پروسس اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ویلیوز ہماری ہیں اور جو ہماری سیویلائیزیشن ہیں اس سے جو ان کا طریقہ کار ہے وہ بہت مختلف ہے مسلمانوں کا اور اسلام کا تو یہ اسلامائیزیشن ہو رہی ہے اس کنٹریز میں پہلا ان کا پوائنٹ یہ جس پہ جو میں الیبوریٹ کرتی ہوں آگے چل کے اچھا پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ جو اسلامی کلچرل سینٹرز ہیں ان اٹلی آر فائنانسڈ بائی سعودی ریبیا اور سعودی ریبیا وہ کہ جہاں پر شریع نافذ ہے اور وہ اپنا یہ طریقہ کار وہاں پہ بھی فورس کرتے ہیں اور ان یورپ دیریز ویری اسلامائیزیشن پروسس اس بینہ پر بھی ہے اور یہ طریقے بھی وہاں پہ رائج ہیں اور جو اٹالین پرائیم نیسٹر ہے انہوں نے ہوسٹ کیا جو کہ ایک پولیٹیکل فیسٹیول آرگنائزڈ بائی کہا یہ جا رہا ہے کہ اب ہر فار رائٹ پارٹی جو ہے دی برادرز آف اٹلی ان روم اور اس میں جو ہے صرف انہوں نے یہ جلسہ ٹینڈ نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ریشی سونک اور ایلون مصبی اس میں شامل تھے اس سے پہلے کہ میں ریشی سونک کی طرف آؤں پہلے ہم ان دو پوائنٹس پر بات کر لیتے ہیں کہ میلینی نے یہ جو بات کی کہ ایک تو یہ کہ جو لوگ یہاں پر آ کر بستے ہیں مسلمان وہ انہوں نے بات کی انٹیگریشن کی دیکھیں انٹیگریٹ ہونا کسی کلچر میں جب آپ جاتے ہیں کسی نئی جگہ پر جا کر آپ کی نسلیں بھی بجو ہیں وہ آباد ہوتی ہیں تو وہاں کے آپ کو وہاں پہ انٹیگریشن ضروری ہوتی ہے آپ کس طریقے سے وہاں سے مل جول رکھتے ہیں گھل مل جاتے ہیں اس کے آپ اس کو اپنا ہی ملک سمجھتے ہیں اپنا ہی کنٹری سمجھ کے رہتے ہیں اور آپ کے اندر اگر آپ وہاں پہ آتے ہیں تو پھر آپ کے اندر بھی وہی جذبات ہونے چاہیے یا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہاں پر یہ کہنا ہے کہ ان کی ویلیوز کچھ اور ہیں اور ہماری ویلیوز کچھ اور ہیں اور وہ اپنی ویلیوز بدلتے نہیں ہیں بلکہ یہاں ہم نے کئی مرتبہ ایسی بات کی کہ ان کنٹریز میں کافی بڑی تعداد اگر سب نہیں تو بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ ایسے مسلمان بستے ہیں جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ ان کا کلچر ایڈاپٹ کریں وہ کہتے ہیں آپ ہمارا کلچر ایڈاپٹ پائیں توسی کون ہے ہم اگر ادھر آئے ہیں تو یہ پارک اگر تم لوگ نے بنا دی کوئی بات نہیں ادھر کتے لانے کی ضرورت نہیں ایسی خبریں وائرل ہوتی رہی اس کے اوپر ہم بات بھی کرتے رہے ڈیبیٹ بھی کرتے رہے بشمار لوگ ایسے پائے جاتے ہیں اچھا پھر کرتے کیا ہیں کہ آپ ایک تو کمانے کے لیے جا رہے ہیں اگر یا آپ کسی بھی وجہ سے ان کنٹریز میں آ رہے ہیں ویسٹ میں یا یورپ میں تو آپ کیا کرتے ہیں آپ کرتے ہیں نہ ان لوگوں سے مخاتموں کہ جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور کہتے ہیں وہ گہوں کے ساتھ کہ اپنا ان کا نہیں اپنا آنا ٹھیک ہے آپ کی اپنی وہ ہے آپ اپنا رکھیں لیکن ان کے پر جب آپ اپنا لاغو کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ جو ہے وہ غلط ہوگا جوجیا میلینی اس کا بڑا ایک کانٹریورشل سٹیٹمنٹ آیا ہے اس نے یہ بولا ہے کہ یورپ میں اسلام کی کوئی جگہ نہیں ہے یہ اس کا کانٹریورشل سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ یورپ میں اسلام کی جگہ نہیں ہے اور انہوں نے بولا ہے کہ جو ہماری وچاردھارہ ہے ٹھیک ہے جی جن مریادہوں کا ہم لوگ پالن کرتے ہیں وہ ان کی مریادہ ہے نہیں ان کی وچاردھارہ ہے نہیں ان کی ویلیوز ہیں نہیں یعنی کہ ہم سے بہت الگ ہیں مسلمان یہ جوجیا میلینی کا کہنا یہ اٹلی کی پرائیم منسٹر ہیں ٹھیک ہے اور انہوں نے بولا ہے کہ ایک پرابلم ہے اسلامائزیشن کی یورپ میں یعنی کہ بہت تیزی سے بیسکلی اس کا یہ کہنا کا مطلب ہے کہ اتنی تیزی سے مسلم کنٹریز سے مسلم ایمیگرنٹس یورپ میں آ رہے ہیں یورپ کو پورے کو بھر رہے ہیں اور ہمارا کیریکٹر ہمارا نیچر ہمارا سب کو چینج کر رہے ہیں یہ لوگ یہ جوجیا میلینی نے بولا ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ اٹلی میں بھی سعودی عرب جو ہے وہ اٹلی میں شریع سینٹرز مسجد ایسے فائنانس کر رہا ہے جہاں پہ شریع سکھائے جاتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ شریع تمہیں بیسکلی اس کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اگر تمہیں شریع چاہیے تو تم سعودی عرب جاؤ تم اٹلی کیوں آئے ہو تمہارا اٹلی کا شریع سے کہہ لینے دینا ہے میں بتاتا ہوں میلینی جی کو کہ اٹلی کا کیا شریع سے لینے دینا ہے ٹھیک ہے یہ جو فلوسفی ہے شریع والی this is an expansionist فلوسفی this is an expeditionary فلوسفی جیسے expeditionary آرمیز ہوتی تھے نا ایک زمانے میں aim یہی ہے سعودی عرب کیوں فنڈ کر رہا ہوگا یا کوئی بھی oil rich country جس کے پاس پیسہ ہے وہ کیوں فنڈ کر رہی ہوگی right آپ جائیے آپ پرچار کریے آپ areas بنا دیجئے no go zones آپ کے UK میں ہیں no go zones بھئیہ 2017 پہ میں نے ایک article لکھا تھا یہ article آپ دیکھ سکتے ہیں major گوراواریا کے لکھا ہوا جب میں نے یہ article لکھا تو لوگوں نے مجھے communal بولا لوگوں نے مجھے communal بولا i received a lot of hatred لوگوں نے مجھے بولا کہ صاحب یہ جو major ہے نا یہ نفرت پھیلا رہا ہے یہ مسلمانوں بھائی میں مسلمانوں کے خلاف نہیں ہوں میں کسی بھی مذہب کسی بھی جاتی کے خلاف نہیں ہوں میں صرف آپ کو ریپورٹ کر رہا ہوں کہ اٹلی کے پرائم منسٹر نے وہی بولا ہے جو میں نے بولا تھا 2017 میں اور یہ proof ہے یہ article یہ article proof ہے سنڈے گارڈین میں یہ چھپا تھا یہ article میرا وہ میرے touch میں آئے انہوں نے بولا کہ آپ لکھیں گے اس کے بارے میں میں نے بولا لکھوں گا میں نے بولا تمہارے دیش کا بیڑا گھر ہو گیا ہے تمہارے دیش کا لندنستان بن گیا ہے وہ تمہارے دیش کا بیڑا گھر کیا ہے